رہی ہماری آج کی گوڈ نیوز اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل تو میں ہوں عویس راج پوتو آج کا ولاگ بہت مزے کانے والے آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے تو چلے پھر آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں تو آج کی ولاگ میں ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور وہ گوڈ نیوز میں آپ کو بتاؤں گا نہیں وہ آپ کو گوڈ نیوز آگے والے ولاگ میں پتہ چل جائے گی تو چلے پھر لیٹس کو ہمارے تمام کبوتر چل کر رہے ہیں یہاں پر ڈائٹ ہم نے ان کو دی تھی اور اب یہ دوب کا مزہ لے رہے ہیں اور ہمارا میل جنوہ فول یہاں پر ہے اور ہمارا فی میل جو جنوہ فول اس کی ٹانگ کو چوٹ لگ گئی ہے جیسا کہ آپ کو پچھلے ولاگ میں پتہ ہی ہوگا اور ہمارے جو اسیل برڈ ہیں وہ ماشاءاللہ سے یہاں پر گھوم رہے ہیں اور ہی جی ہمارا جو وائٹ ہیرہ بریڈ کا مرگ اسیل ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آج کی گوڈ نیوز بتاتا ہوں کہ کیا ہے آج کی گوڈ نیوز تو پہلے چ چلو یار نیچے چلتی ہیں اور یہ رہا ہمارا کیج یہاں پر ہمارے تمام جو برڈ ہیں یہاں پر ہیں اور یہ دیکھیں پیرٹ ان کو اچھا خاصا محول دیا ہوا ہے ادھر ہم نے فی الحال تو ایک ہے لیکن یہاں پر ہم نے دو کپڑے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ہوا نہ لگے اور یہ رہا ہمارا فی میل جنوہ فول اس کی ٹانگ کو چوٹ لگ گئی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا فرق لگا ہے یہ پاؤں تھوڑا سا نیچے لگا ہے اور یہ رہے ہمارے لکے کبوتر ماشاءاللہ سے ہمیں اسی دن کنفرم پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو انڈے ہیں لکے کبوتروں کے ہیں اور لکے کبوتری یہ دیکھیں اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ان کے انڈے انڈے سے بچے نکل آئیں گے تو چلے پھر نیچے چلتے ہیں رہی ہماری آج کی گوڈ نیوز اور یہ وہ ہمارے وائٹ جو ہمارے پاس کبوتر ہیں ان کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کافی بڑا ہو گیا ہے اور یہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اب ٹھیک چلنا بھی اس نے شروع کر دیا ہے چلنا تو دور کی بعد اس کی ایک اور گھڑ نیوز مجھے تھوڑے دن پہلے یہ ہو گئی ہے اور تقریباً دس دنوں بعد یہ فل اپنی فضاء میں اڑنا شروع کر دے گا جیسے پہلے کبوتر اڑتے ہیں تو چلے پھر میں آپ کو اس کو چیک کرواتا ہوں تو انہیں اسے ڈائیٹ دیئے ہیں تو پھر اسے ایک دفعہ میدانے ڈال دیتا ہوں تو چلے بھائی اپنے کیسے باہر نکل باہر آجا تو میں نے اسے باہر نکال دیا تو یہ دیکھیں اب ٹھیک چلتا ہے اور جیسے پہلے چلتا تھا بیسے نہیں اور یہ اس نے اڑنا بھی شروع کر دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پکڑ لیا اب نہیں چھوڑنا اب نہیں چھوڑنا یہ میں نے اسے پکڑا ہے اور یہ دیوار کے اوپر رکھ دیتا ہوں یہ بیٹھ گیا اب یہ دیکھیں کافی ہائیٹ ہے وہاں سے یہاں پا دیا ہوگا دیکھیں چلو بھائی نیچے نیچے نہیں آ رہا یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی لمبی اڑاون بڑھی ہے اس نے جیسے جتنی میں نے سوچی تھی اس سے بھی زیادہ میں نشاءاللہ اب ٹھیک اٹھتا ہے لیکن دس پندرہ دن ابھی اسے فیٹ ہونے میں اور لگ جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے دانے ڈالے ہیں تو دنوں پہ ایسے ٹوٹ پڑا جیسے کتنے دنوں کا بھوک ہے لیکن اس نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر میں نے اس کو دانے ڈالے تھے یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑے تھوڑے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو ایسے ٹوٹ پڑا کے جیسے دو تین دین سے یہ بھوک ہے تو جتنا یہ زیادہ کھائے گا اتنی جلدی اس کی گروت ہوگی تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے تو جب میں اندر سے آیا تھا تو یہ کیج کا دروازہ یہ دیکھ لے کھلے تو یہ اپنی کیج کے اندر چلا گیا ہوا تھا تو میں نے اس کو پھر باہر نکالا ہے اور یہ دانے ڈالے ہیں تو یہ کہ کتنی خوشی کے ساتھ کھا رہا ہے تو پانی بھی میں نے اس میں ڈالا ہوا اس کو ہے تو چلو بھی کھاؤ تو ابھی ہم نے اسے نیچے ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ جب ہم اس کو چھت پر لے کے جائے تو وہ جو بڑے کبوترن وہ اسے مارتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ اسے مار پڑے جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے دوبارہ ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو تھوڑا سا کھا گیا اور باقی جو ان وہ چھوڑ گیا پانی ختم ہو گیا ہوا ہے تو پھر اسے دوبارہ سے ہم پانی ڈالتے ہیں تو چلے پھر تو یہاں سے ہم اسے پانی ڈالتے ہیں تو پانی میں اسے ڈالا ہے اور یہ نہیں پی رہا یہ کیج میں گیا خود دی میں نے اس کو اندر پکڑ کے ہم رکھتے نہیں ہیں خود دی نکل آتا ہے اور خود ہی اندر چلا جاتا ہے تو چلے پھر کیج کا جو دروازہ وہ ہم بند کر دیتے ہیں یہی تھی آج کی ویڈیو میت کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے گا پھر ملے گے نیکس ویڈیو میں اپنے بڑ کے ساتھ اللہ حافظ